اسلام علیکم دوستو پیکریش ڈاٹ کام میں خوش آمدید میں ہوں زائد نکوی آج کا ہمارا موضوع ہے کہ بلاغ کیسے بنایا جائے بلاغ بنانے کے لئے آپ کو کچھ سٹیپس کی ضرورت ہوگی جو کہ ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ کو اپنی نیچ سیلیکٹ کرنی ہے کہ میں کس موضوع کے اوپر بلاغ بناؤں تو اب کس موضوع پر بلاغ بنائے جائے بلاغ بنانے کے لئے سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کا اپنا انٹریسٹ کیا ہے آپ کا جس فیلڈ کے اندر انٹریسٹ ہے اس کے اندر جائیں مثلا اگر آپ کو کیمرہ کا شوک ہے تو آپ کیمرہ کے اوپر بلاغ بنا سکتے ہیں اس کی جتنی بھی خصوصیات ہیں اس کے جو کون کون سی اس کے اندر لینس کون سے آ رہے ہیں اس کی زوم کتنا ہے ان کا پکسل کتنے ہیں یعنی آپ ان ٹاپکس کے اوپر آپ اسی فوکس کریں صرف پھر کیمرے کو اگر آپ کو لیپ ٹاپس کے اوپر ہے یعنی یہ اگر آپ بہت براڈ بنانے چاہیں گے کہ پورا ڈیجیٹل پروڈکس کے اوپر میں یہ بھی لکھ لوں وہ بھی لکھ لوں تو اس سے رینک کرنا آج کل مشکل ہو رہا ہے اس لیے آج کل نیچ اور مایکرو نیچ کا کنسپٹ ہے نیچ ایک بہت بڑا بڑا ٹاپک ہوتا ہے جب آپ ڈیجیٹل پروڈکس لے لیں اس کے اوپر آپ بنانا شروع کر دیں کہ میں لیپ ٹاپ کے مطلق بھی لکھوں گا کیمرہ پہ بھی لکھوں گا موبائلز پہ بھی لکھوں گا تو یہ ایک بہت بڑا وسیع ٹاپک بن جائے گا تو جس کی وجہ سے آپ کی ویب سائٹ رینک ہونا بہت مشکل ہو جائے گا آپ صرف ایک ٹاپک لیں جو آپ کو پسند ہے ایک چیز اس کے مطلق آپ ایک ویب سائٹ پرچیز کریں اور اس پہ آپ بلاغ لکھنا شروع کر دیں سب سے پہلے آپ کو نچ سیلیکٹ کرنی ہے نچ سیلیکٹ کرنے کے بعد یعنی آپ نے اپنی ٹاپک کو سیلیکٹ کر لیا کہ میں اس کے اوپر بناوں گا اس کے بعد آپ نے اپنا ڈومین نیم لینا ہے ڈومین نیم لینے کے لیے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ اس نچ کا ٹاپک بھی آنا چاہیے مثلا آپ کی اگر کیمرہ کے مطلق ہی آپ نے بنایا ہے بلاغ بنایا ہے تو آپ درمیان میں کیمرہ کو لازمی ایڈ کریں بیسٹ کیمرہ ڈاٹ کام یا ٹاپ فائیو کیمرہ آپ صرف ٹاپ فائیوی کو ڈسکس کریں گے پھر اس کے اندر اگر آپ ٹاپ فائیو رکھ دیں گے تو یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گائیڈ ٹو کیمرہ ڈاٹ کام یعنی آپ ایسا نام رکھیں کہ درمیان میں آپ کا اس نچ کا نام اس کے اندر لازمی آئے پیچھے آپ اپنی برینڈ کا نام رکھ سکتے ہیں یا اپنا کوئی بیسٹ چیپ یا انفارمیشن اباؤڈ اس طرح کر کے آپ کوئی بھی اس کو دومین نیم کو پرچیز کا سکتے ہیں سب سے پہلا یہ ٹاپک یہ کہ آپ نے اس نچ یا مایکرو نچ کا نام اپنے یو آر ایل میں لازمی لینا ہے دومین کے نام کے اندر تاکہ جب بھی کوئی سرچ کرے تو گوگل کو بھی سمجھ آئے کہ آپ نے اس موضوع کے اوپر اپنا بلاغ بنایا ہے اپنی ویب سائٹ بنائی ہے یعنی ویب سائٹ ہی کو بلاغ کہتے ہیں تو اب بھی سب سے پہلے آپ نے ڈومین نیم لے لیا ڈومین نیم لینا کہاں سے ہے اس کے اوپر بھی ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بارال آسانی کے لیے کہ آپ پیکیریج ڈاٹ کام جو کہ ہماری ویب سائٹ ہے وہاں پر جائیے اور جا کے ریجسٹر ہو کے اپنے نیم کو وہاں سے بائی کریں سرچ کریں آپ کا نام وہاں پہ ایک ٹول بھی ہے جو کہ آپ ایرانوائی کرے گا کہ آپ کون سا نام لیں بارال آپ نے نام لے لیا سائن اپ کر لیا آپ ہمیں کال کریں 03459303101 یہی ہماری ٹیلی نار کا نمبر بھی ہے اس کے اوپر ازی پیسہ کر دیں جو وہاں پہ چارجز ہیں آپ کا دومین نیم ریجسٹر ہو جائے گا دومین نیم آپ نے ریجسٹر کر لیا اور بھی بہت سے کمپنیز ہیں آپ نیم چیپ سے لے سکتے ہیں گوڈ ایڈی ہوسٹ کرٹر ایکس وائز ایڈ کہیں پہ بھی آپ دومین کا نام لے لیں اس کے بعد سیکنڈ مرلہ آئے گا آپ نے ہوسٹنگ لینی ہے ہوسٹنگ میں آپ کو میں نے ایک مکمل ویڈیو بنائی ہے کہ ہوسٹنگ کیسی ہونے چاہیے کہاں سے لی جائے وہ ویڈیو لازمی اگر آپ نے ہوسٹنگ پرچیز کرنی ہے اس مرلے پر آئے تو وہ آپ لازمی دیکھیں ہوسٹنگ کے لیے جب آپ کلاوڈ ہوسٹنگ ہم نے ریکمنٹ کی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پیکریج ڈاٹ کام پہ آپ ہمیں کال کر کے بھی لے سکتے ہیں ہم سے اور چیپسٹ بھی ہونے چاہیے اور بیسٹ بھی ہونے چاہیے یعنی فاسٹس ہوسٹنگ آپ کو لینی چاہیے وہ ہم آپ کو انشاءاللہ فاسٹس ہوسٹنگ پروائیڈ کر دیں گے بارال جہاں سے بھی آپ نے ہوسٹنگ لے لی دو کام آپ نے کر لی ہے ڈومین لے لی ہوسٹنگ لے لی اب ان دونوں کو کنیکٹ کرنا ہے کنیکٹ کیسے کرنا ہے لازمی نہیں ایک ہی جگہ سے لیں مختلف جگہوں سے لے سکتے ہیں اس کے ڈی ایس کو ڈومین کے جہاں سے آپ نے ہوسٹنگ لی ہے وہ سرور ہوتا ہے اس کے سرور کے نام کو آپ نے کنیکٹ کرنا ہے جہاں پہ ڈومین کا نام لی ہے اس کے آپ ڈی ایس ریکارڈ میں جا کے آپ نے وہ ڈی ایس вان ڈی ایس ٹو ڈی ایس تھری وہ آپ نے تین چار وہاں پہ ایڈ چینج کر دینا ہے جب آپ دومین کو اور ہوسٹنگ کو آپس میں کنیکٹ کر لیں گے یہ نیس آپس میں تقریباً 24 to 48 آور لیتا ہے کنیکٹ ہوتے ہوئے جب آپ سمجھ یہ دونوں کنیکٹ ہو گئے اس کے بعد اگلا مرلہ آئے گا اس کے اوپر ورڈ پریس انسٹالیشن کا وہ بہت آسان ہے آپ نے اپنے سی پینل پہ جانا ہے اور سی پینل میں جا کے آپ ورڈ پریس کا انسٹال کریں گے جو جو وہ پوچھتا جائے گا چند سٹیپس ہوں گے اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو اس کے اوپر بھی میں نے مکمل ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا بہرحال وہ آپ ورڈ پریس پہ کلک کرتے جائیں گے تین چار آپ نے سٹیپس کرنے ہے اور آپ کی ورڈ پریس انسٹال ہو جائے گی ورڈ پریس انسٹال ہو گئی اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر تھیم انسٹال کرنا ہے یعنی آپ نے ورڈ پریس کے ویب سائٹ کے اوپر جب ہوسٹنگ وغیرہ آپ نے لے لی سب لنک ہو گیا اب آپ کی ورڈ پریس سامنے ڈسپلی ہونا شروع ہو جائے گی ایک بلینک پہ جانا شروع ہو جائے گا ویب سائٹ کا اس کے بیک اینڈ پہ جانا ہے ڈبلیو پی ڈیش ایڈمن لکھے یعنی جو بھی آپ کا نام ہے فرض کیا بیسٹ کیمراز ڈاٹ کام ایک زیمپل دے رہوں ڈبلیو پی ڈیش ایڈمن لکھیں گے تو آپ اس ویب سائٹ کے ورڈ پریس کے بیک اینڈ میں چلے جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ نے تھیم انسٹال کرنا ہے تھیم انسٹال ایک پری انسٹال ہوتا ہے جو کہ فرض کی آٹو انڈیو ٹو چال رہا ہے تو وہ آٹو پہ ورڈ پریس نے انسٹال کیا ہوگا ریکمینڈڈ تھیم میری طرف سے ہے آپ آسٹرا ورڈ پریس کا تھیم انسٹال کریں یا نیو تھیم انسٹال کریں ان کے پرو ورڈن بھی ہیں اور اگر آپ نے ہم سے آسٹنگ لیں گے تو ہم آپ کو پرو ورڈن ان کے فری میں ساتھ انسٹال کر کے دے دیں گے اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر کچھ نیسیسری پلگ انز ہوتے ہیں وہ پلگ ان انسٹال کرنے ہیں اس کے اوپر بھی میں نے ویڈیو انشاءاللہ بنانی ہے کہ کون کون سے نیسیسری پلگ انز ہیں پلگ ان وہ کریں بہت زیادہ پلگ ان نہیں کرنے چاہیے ہیں صرف ایک تھیم کریں یا دو تھیم اس سے زیادہ نہ کریں اس کے بعد پلگ انز بن جا کے ایک سپیڈ تیز کرنے کے لئے پلگ ان ہوتا ہے وہ آپ لازمی اس کے انہیں کریں کیشے پلگ ان کہتے ہیں بیسیکلی ان کو ڈویو پی راکٹ کے نام سے ہے پریمیم پلگ ان ہے اس کی یہ بھی آپ کو پروائیڈ کر دیا جائے گا اگر آپ ہم سے ہوسٹنگ لیں گے تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے اس پلگ ان سے اس کے بعد آپ سی ڈی این سے اس کو کنیکٹ کریں سی ڈی این سے کنیکٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ اوپن کرتا ہے کوئی بھی انسان تو وہ فوری طور پر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے وہ آرڈ لڈی ڈاؤن لوڈڈ ہوتی ہے مختلف سرورز پر پڑی ہوتی ہے یہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے بہرحال اگلے سٹیپ پہ چلتے ہیں وہ ڈومین لے لی ہوسٹنگ لے لی تھیم انسٹال کر لیا پلگ ان انسٹال کر لیا بیسیک آپ کی ویب سائٹ کا سٹرکچر وہ ہے وہ ریڈی ہو گیا اس کے بعد آپ نے اب لوگو اپنی ویب سائٹ کا بنانا ہے فیو آئیکن بنانا ہے بہت ہی آسان حل یہ ہے کہ آپ کینوہ پہ چلے جائیں کینوہ آپ کو بہترین قسم کے آپ کو لوگو ڈیزائن بنا کر دے دے گا کہ یہ آپ کے لوگو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں فیو آئیکن سمال اس کا آئیکن ہوتا ہے براوزر کے اوپر ٹاپ پہ نظر آ رہا ہوتا ہے یہ تھیم کے اندر موجود ہوتی ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بنائیں کہ اس کو اپلوڈ کیسے کرنا ہے پھر آپ اس کو اپلوڈ کر لیں جب آپ نے یہ بیسیک کام کر لیے پھر آپ اس کے ویب سائٹ کے مین مین جو پیج ہیں وہ بنائیں ٹرمز اور کنڈیشن کا پیج بنائیں پرائیویسی پالیسی کا پیج بنائیں یعنی یہ دو پیج جو ہیں بہت ضروری ہوتے ہیں ٹرمز اور کنڈیشن اور پرائیویسی پالیسی کیونکہ گوگل پہ اپلائی کرنے کے لیے یہ اپنے پیجز دونوں ہونا ضروری ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی ویب سائٹ کے متعلق جو امپارٹنٹ آپ چیزیں ڈالنا چاہتے ہیں چند پیجز ہوتے ہیں اور پوسٹ ہوتے ہیں پوسٹ ڈالنے سے پہلے آپ اپنے پیجز ریڈی کر لیں اپنا کنٹینٹ لکھ لیں پیج کے اوپر اور پھر وہ ویب سائٹ کے اوپر ایک ویب سائٹ کے اوپر آپ نے کیسے ڈیزائننگ کیسے کرنی ہے یہ بھی انشاءاللہ ورڈ پریس کے مکمل ہم ٹوٹوریلز لے کے آئیں گے اگلیدہ کیٹگری ہوگی اب ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے جب آپ یہ کام کر چکے ہیں اس کے بعد آپ جو اس کی بیسک سیٹنگز ہیں ان میں آپ لازمی جائیں بیسک سیٹنگز کے اندر جا کے ورڈ پریس کی وہ سیٹنگ آپ لازمی کریں اس کا پرما لنک کو پوسٹ کے اوپر کریں تاکہ پرما لنک خالی ابلیگ اے بی سی ڈی اس طرح نہ آ رہا ہو آپ کی پوسٹ کا نام آ رہا ہو اپنی اس کی جو سیٹنگ کرنی ہے وہ بھی ویڈیو ایک بہت امپارٹنڈ ہے وہ بھی آپ لازمی دیکھئے گا اس کے علاوہ آپ پھر اپنے ویب سائٹ کے سوشل میڈیا پیجز بنائیے کم سے کم پانچ پیج تو ہونے چاہیے یہ جو بیسک بیسک پانچ سے دس سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر اپنے پیجز بنا کے ان کا لنک اس ویب سائٹ کے اندر ایک پیج کے اوپر اباؤڈ اکس میں یا کسی بھی جگہ پہ سائٹ پہ آپ ایک بار ملتی ہے وہاں پہ آپ ان کو ایڈ کر دیں آٹھ دس پیجز کو تاکہ آپ کے سوشل میڈیا پریزنس برقرار رہے اس کے بعد ابھی آپ نے تقریباً کام سٹارٹ کرنے کے مرلے میں پہنچ چکے ہیں آپ نے اپنے لیے آرٹیکلز لکھنے کے لیے مواد چاہیے آپ کو مواد کے لیے آپ نے ریسرچ کرنی ہے ریسرچ کیسے کرنی ہے یہ بھی ایک مکمل ویڈیو آپ کو بتا دی ہے اس کے علاوہ آپ کو ٹولز کون کون سے یوز کرنے ہیں وہ ٹولز کی ایک الہدہ ویڈیو میں نے تقریباً ہینڈرٹ کے قریب ٹول اس میں ایکسپلین کی ہیں آپ وہ ویڈیو لازمی دیکھیں کہ کون کون سے ٹولز سے میں لے سکتا ہوں آپ خود بھی سرچ کریں تو آپ کو مل جائیں گے سب سے پپولر اے ای 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 لیکن وہ پیڈ ٹول ہے وہ پیڈ ٹول کی سبسکرپشن کچھ پیسوں میں ملتی ہے وہ آپ ہمیں کال کریں وہ بھی آپ کو ایکسس مرمویا کر دی جائے گی پھر آپ نے وہ ٹولز لے کے اس میں جو لو کمپیٹیشن کی ورڈز ہیں جن کا والیم زیادہ ہے اور کمپیٹیشن لو ہے وہ آپ تقریباً ہینڈرڈ کے قریب کی ورڈز نکالیے لانگ ٹیل کی ورڈ نکالیں جو چار سے زیادہ الفاظ پر مشتمل ہو ان کی ورڈز کو آپ اپنے ایک لسٹ بنائیں ان کے اندر ایڈ کر دیں کہ میرے ٹاپک کے متعلق یہ یہ کی ورڈ ہے ان کو جب آپ نے سیلیکٹ کر لیں اس کے اوپر بشک آپ تین دن چار دن لگائیں کی ورڈ ریسرچ کریں اپنے ٹاپک کی کی ورڈ ریسرچ کی آپ ایک مکمل لسٹ بنا کے ہینڈرڈ کی ورڈز کم سے کم اس میں سے لو کمپیٹیشن نکالیں ان کے آگے ڈیٹ لکھتے ہیں کہ اس اس تاریخ کو میں نے ان کے اوپر بلاغ لکھنا ہے اب ریسرچ کیسے کرنی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ایک نیکسٹ ویڈیو ہوگی کہ ہر ایک ٹاپک کو آپ نے کیسے ریسرچ کیسے کرنا ہے بہرحال اگلے مرلے پہ چلتے ہیں اب آپ اپنے کمپیوٹر کے اندر اس ویب سائیڈ کا ایک فولڈر بنا لیں کہ یہ میری ویب سائیڈ کا فولڈر ہے یعنی ایک سیپریٹ تک کہ آپ جمبل اپنا ہوں کہ میری کونسے چیز کہاں پڑی ہے اس فولڈر کے اندر جو جو آپ آرٹیکل لکھتے جائیں ہر آرٹیکل کا ایک عیدہ فولڈر بنائیں اس فولڈر کے اندر آپ پھر ڈالتے چلے جائیں فرض کہ آپ کا آرٹیکل نمبر ون ہے کہ بیسٹ کیمرہ لینسز ان تا مارکیٹ یہ آپ کا ٹاپک ہے تو وہ آپ اس کا ایک علیہ دا فولڈر بنا لیں اس کے اندر آپ اس کی امیجز اس کا آرٹیکل ٹیکسٹ فارمیٹ کے اندر وہاں پر آپ اپنی ریسارچ کے ڈاکومیٹس وہاں پر ڈالتا شروع کر دیں کہ اس آرٹیکل کے تمام ڈاکومیٹس آپ کو وہاں پر مل جائیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ ارگنائز رہیں گے سیکنڈ آرٹیکل تھرڈ آرٹیکل جو بھی ہے آپ اس کا علیہ دا فولڈر بنا کے اس میں آپ چیزیں رکھتے رہیں ورڈ پریس کے اوپر تو انسٹال وہ ہوں گی لیکن اگر ان کیس اگر کچھ اپننگ ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس ایک بیک اپ بھی موجود ہونا چاہیے اس کے بعد آپ جب آپ نے یہ چیزیں کر لی اب آپ نے اپنی ویب سائٹ کو ویب ماسٹر ٹولز پر ویریفائی کرانا ہے تین بیسک ویب ماسٹر ٹول ہیں جن کو آپ لازمی ویریفائی کرائیں گوگل کا جسے گوگل سرچ کنسول کہا جاتا ہے گوگل ویب ماسٹر ٹول کبھی کہا جاتا تھا اسی تاہب بینگ ویب ماسٹر ٹول ہے اور پھر یینڈیکس ویب ماسٹر ٹول ہے تقریباً یہ بھی آپ رشیہ چائنا اس طرف ان کے کچھ اور ویب ماسٹر ٹول بھی ہیں چار پانچ بن جائیں گے لیکن یہ تین بیسک آپ ان کے اوپر اپنے ویب سائٹ کو ویریفائی کروا لیں وہ آپ کو ایک کوڈ دیں گے وہ آپ اپنے اپنی فائل جہاں پہ آپ کی ویب سائٹ انسٹال ہوئی ہوئی ہے وہاں پہ آپ نے جا کے اس کو اپلوڈ کر دینا ہے اس کوڈ کو وہاں پہ آپ کی ویب سائٹ پھر آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے تقریباً ایک دن کی اندر وہ ویب سائٹ ویریفائی ہو جاتی ہے یا وہ ٹی ایس ٹی کوڈ دیں گے تو جہاں پہ آپ نے ڈومین لیا ہے وہاں کے ٹی ایس ٹی ریکارڈ کے اندر ڈی این ایس سیٹنگ میں وہاں پہ آپ نے اس کو ایڈ کر دینا ہے انشاءاللہ وہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کہاں سے لیکن اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی help کی جائے گی جب آپ نے ویب ماسٹر ٹولز میں ویریفائی کرا لیا اس کے علاوہ گوگل انیلائٹکس کو مت بولیں گوگل انیلائٹکس کے اوپر لازمی ویریفائی کروائیں ہوتا تھا وہ گوگل ہی کی سرویس ہے لیکن آپ کو ایک دفعہ جا کر سائن اپ کرنا پڑے گا اس کے اندر وہاں پہ آپ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کروائیں وہ جتنے بھی آپ کا انیلائٹکس ہوں گے کہ اس دن میں کتنا پرفارم کیا اس دن میں کتنے وزیٹر آئیں وہ تمام آپ کو بتائے گا جب آپ نے گوگل انیلائٹکس پہ اپنی ویب سائٹ کو ویریفائی کروائے لیا اس کے بعد آپ نے ای 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 سائٹ کے متعلق انفارمیشن ملتی رہے گی کہ میں کس جگہ پہ ابھی میری سپیڈ کا ایشو آ رہا ہے میری کوئی لنکس بروکن ہیں آپ یہ اپنا سائٹ آرڈٹ ہر رفتے کرتے رہیں تاکہ جو جو آپ آرٹیکل لکھیں گے تو ویب سائٹ کے مختلف طرح کے ایشوز آتے رہتے ہیں آپ نے انیلیٹکس کی مدد سے ان ویب سائٹ کے ایشوز کو ریزولو کرتے رہنا ہے یعنی اس کی ایسیو کرتے رہنا ہے آن پیج ایسیو آف پیج ایسیو یہ ساتھ ساتھ آپ نے چلتے رہنا ہے جب آپ یہ دونوں آپ نے لنک کر لیے اس کے بعد آپ کی ویب سائٹ ریڈی ہے آپ اس کے اوپر بلاغز لکھ سکتے ہیں اس کے لیے کے لیے آپ کو جو بھی ہیلپ درکار ہوگی ہم انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کرنے کو ریڈی ہیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کہ جو بھی بلاغنگ کرنا چاہتے ہیں ارننگ کرنا چاہتے ہیں ارننگ کے لیے بلاغ سے اگر آپ کو کوئی ایشو آ رہا ہے آپ کی ارننگ سٹارٹ نہیں ہو رہی آپ ہمارے میتھرز پر عمل کریں اور اگر آپ نے عمل کیا ہے اور پھر بھی ارننگ سٹارٹ نہیں ہو رہی پھر آپ ہمیں بتائیں کوئی نہ کوئی اگر ایشو آ رہا ہے روبوٹ سٹارٹی ایکس تی آپ کی بلاغ ہے یا کیا ایشو ہے ہم انشاءاللہ اس کو ریزولف کریں گے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو کومیٹس میں لازمی لکھیں تاکہ ہم اس کوئیسٹن کیلئے آپ کا آپ کی رہنمائی کر سکیں اس کوئیسٹن کو لازمی موسیقی